اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل حکمت اور قیمی آنائن تینائن کے دیکھنے والے اور سننے والے سبی دوستوں کو میرا محبت برا سلام عرض ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستوں میں آپ کا دوست حقیم شاہ بودین مخاطب ہوں اللہ کی جاستی امید ہے کہ آپ سبھی بھائی سبھی دوست احباب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن دوستو یہ میں نے کلعی کو پہلے فورچون کے ریفائنڈ میں اکیس مجاوے دیئے اور کلعی مصفحہ ہو گئی پھر اس کے بعد میرا ایک متر ہے ایک دوست ہے اس کے کہنے سے میں نے اس کے اندر جو بلیڈ آتے ہیں سیونگ کرنے والے فی طولہ کے حساب سے آدھا بلیڈ یعنی کہ یہ جب میں نے مصفحہ کرنے کے لیے کلعی لی تو اسی گرام تھی اور مصفحہ کرنے کے بعد یہ باست گرام رہ گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر تین بلیڈ اتار دیئے چرکھا دیئے اس کو چرکھ دے کر کے تو یہ بالکل کالی پڑ گئی تھی جب یہ بالکل کالی اور نیلی ہو گئی دوستو اس کے بعد میں نے پھر اس کے اوپر موم ترہ گیا شمل فار کا موم دوستو یہ میرے پاس شمل فار کا موم تیار تھا یہ موم میں نے اس کے اندر تولے کے حساب سے ایک گرام موم مارا تو چھ سات گرام میں نے اس کے اوپر یہ موم ترہ کیا تو اس کے اندر سے بلیڈ وغیرہ سب نکل گئے اور یہ اس صورتحال میں ہے یعنی کہ یہ وائٹ ہو گئی ہے یہ جو اوپر آپ کو کالک دیکھ رہی ہے رات کا سمجھ تھا دوستو تو اس لیے اس پر میں نے سوڑا سواغا وغیرہ بھی نہیں مارا ہے جب اس کو چرکھا کے ہم سوڑا اور سواغا ماریں گے تو یہ کالک بھی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور اب اس کی کرک ختم ہو گئی ہے دوستو یعنی کہ موم کے مارنے سے کلعی کی کرک جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے دوستو اور اب آگے اس پر پروسس کروں گا دعا کرنا سبھی دوست کہ اللہ پاک اس میں کامیابی اور کامرانیتہ فرمائیں اور جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکے گا میں اس کے اوپر پروسس کروں گا اور آپ دوستو کی خدمت میں پیس کروں گا ٹھیک ہے جی دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بلیڈ کبھی نہیں مارنے چاہیے کلعی کے اندر ٹھیک ہے جی ورنہ یہ کلعی کو کالا اور نیلا کر دیتا ہے جی بس آپ ایک کام کریں کہ کلعی کو مصفح کر لیں اور مصفح کرنے کے بعد دوستو اس کے اوپر شمل فار کا موم ماریں تو یہ بلکل پاک شاک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ بلکل پاک ہو جائے گی اور کالک بھی نہیں رہے گی اس کے اوپر جس طریقے سے یہ اب دکھائی دے رہی ہے یہ تو صاف ہو جائے گی خیر تھوڑا سا موم اور مار دوں گا تو یہ بلکل صاف ہو جائے گی یا پھر اس کے اوپر سوڈا شملفہ سوڈا اور سواگا وغیرہ لگائیں گے چرکا کے تو یہ بلکل صاف ہو جائے گی دوستو کرک اس کی بلکل ختم ہو گئی ہے جی اللہ پاک سب کو کامیابی اور کامرانیتہ فرمائے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبج و مان میں رکھے جی اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیہ نصیب کرے آمین شمع آمین جزاک اللہ خیر والسلام